السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم عثمان اپنی یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آئی کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ لوگ یوکی یو اے سے باہر موجود ہیں وہ واپس آنے کے لیے ان کے جو آئی سی اے کا اپرویل لینا پڑے گا اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی کونسی رولز ہیں اپرویل کس آدمی کے لیے لینا ضروری ہے اور اپرویل لینے کے بعد آپ کو کیا طریقہ کار کرنا ہوگا آپ کے جو ایرلائن کے ٹکٹ ہیں وہ آپ کو اپرویل کے بعد ملی گی یا آپ کو پہلے بوک کروانی ہے یہ تمام ڈیٹیل آئچ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس ویزا کے لیے اپرویل لینا ضروری ہے تو ویڈیو کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ ہر چیز آپ کو برابر سمجھ آسکے اور کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو ویڈیو بسانت آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اس کے علاوہ ابھی تک اگر میرے سنیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو انیبل کرنے کے بعد آل نوٹفیکشن کو لازم پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفیکشن بروقت آپ کو پہنچے رہے ہیں تو آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ خلی ٹائم کے توسط سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آئی سی اے نے کچھ ڈیٹیل شیئر کی ہے اور کچھ دوستو سوالوں کے جواب دیئے ہیں پرمیٹس کے بارے میں ریکارڈ کیا چیز کی ضرورت ہے کنٹری کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو کس چیز کے ضرورت پڑے گی اور اس کے پوری دوستو جو ٹیٹیل ہے جو طریقہ کار ہے وہ آج کی ویڈیو میں یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں جو ٹیٹیل مجھے پتا چلی ہے اور دوستو جو چیز آپ کو پتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آثنٹک ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو کل یعنی دوستو ایک دن پہلے آر ایڈی اپلوڈ کر دی ہوگی لیکن میں کچھ دوستو سے کنفرم کرنے کے بعد ہمیشہ شیئر کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ ڈوبائی کے جو ریزیڈنٹس ہیں کیا ان کے لیے دوستو اس چیز کی اپروول کی ضرورت ہے تو آپ کو میں بھی یہ بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو کے دوسری کنٹریز کے ہیں یعنی ان کا تحلق یو اے سے نہیں ہے یعنی یو اے کے نیشنلٹی ان کے پاس نہیں ہے یو اے نیشنل نہیں ہے تو ان کے لیے دوستو اپروول کی ضرورت ہے اگر آپ یو اے کے اندر موجود نہیں ہے تو تب آپ کو اپروول کی ضرورت پڑی کی یو اے سے آپ کو جانے کے لیے اپروول کی ضرورت نہیں ہے بلکہ واپس آنے کے لیے دوستو آپ کو اپروول کی ضرورت پڑی کی اور اپروول دوستو آپ کو کیسے ملے گا اس طریقہ یہ ہے آئی سی اے کی ایک سمارٹ سرویس ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک نمبر ملے گا کچھ لوگ ایسے ہیں دوستو جن کو ایک بار ٹرائی کرنے کے بعد یا دو تین بار ٹرائی کرنے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے ان کو نمبر نہیں ملتا تو ان کا طریقہ کار کیا ہے وہ دوبارہ سے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں وہ اپنے جی میل آئی ڈی کو چینج کرے اور کسی دوسری جی میل آئی ڈی کے ساتھ اپلائی کرے تو ان کو وہاں پر ایک یونیک نمبر ملے گا وہ یونیک نمبر لے کر دوستو آپ نے ٹریول ایجنٹ کے پاس جانا ہے وہاں جانے کے بعد دوستو آپ نے وہ نمبر دکھانا ہے تو آپ کو وہاں واپس آنے کے لئے یو اے کیلئے ٹکٹ آپ کی بک ہو جائے گی اگر آپ کے پاس آئی سی اے کا اپروال نمبر یونیک نمبر نہیں ہے تو آپ کبھی کسی بھی قسم کا یو اے واپسی کے لئے ٹکٹ بک نہ کروائیں آپ کو ائرپورٹ کے اوپر روک دیا جائے گا اس کے بعد دوستو وہ لوگ جو اسی اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایک بار اپروال مل جاتا ہے تو کیا یہ پھر ہمیشہ کے لئے رہے گا یعنی جب وہ واپس آنا چاہیں تو وہ اپروال یونیک نمبر کام کرے گا تو اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ دوستو جو آپ کو ایک بار یونیک نمبر ملے گا آپ کو اونلائن ریجسٹر کرنے کے بعد ملے گا اس کی جو دوستو ویلیڈیٹی ہوگی وہ ٹوٹی ون دیز ہیں یعنی دوستو اچیس دن کے اندر اندر آپ کو پھر یونیک نمبر ملتا ہے اس کی جو ٹائم ہے اگر اچیس دن سے زیادہ گزر جاتے ہیں تو پھر وہ کسی بھی کام کا نہیں رہے گا یعنی دوستو اچیس دن کے اندر اندر تو وہ ایکسپائر شو ہوگا تو اس وجہ سے اچیس دن کے اندر اندر پھر آپ نے لازم ٹکٹ بک کروا کر یونیک نمبر ملتا ہے اگر دوستو اچیس دن سے زیادہ دن گزر جائیں گے تو پھر آپ کو دوسری جی میل کے ثرو دوبارہ سے ریجسٹر کرنا ہوگا اور دوبارہ سے آپ کو یونیک نمبر لینا ہوگا تو دوستو اس سیس سے مطالق آپ کو کوئی بھی سوال ہے آپ مجھے کامیٹ بکس ملک سکتے ہیں میں انشاءل آپ کو ریپلائی کروں گا یا کوئی اور آپ یو ایس کے ویزا کے بارے میں یا کسی دوسری کانٹری کے ویزا کے بارے میں یا انٹرنیشنل فلائٹس کے سٹارٹ ہونے کے بارے میں یا کسی بھی ائر لائن کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی قسم آپ کا سوال ہو دوستو مجھے کامیٹ بکس میں کر دیں میں انشاءل آپ کو ریپلائی کروں گا جیسے یہ کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے کسی بھی کانٹری کے بارے میں کوئی بھی دوستو انٹرنیشنل فلائٹ اوپن ہونے کے بارے میں تو انشاءاللہ میں خود ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کے لئے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو یہ تھی دوستو آئے کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوئی اگر پسند آئیے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستو کا بہت بہت شکریہ